سلام علیکم ناظرین پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ میں جب سے محمد رزوان آؤٹ ہوئے ہیں تب سے ایک نئی ٹیکنالوجی کا کرکٹ میں آنے کا امکان بڑھ گیا ہے یہ ٹیکنالوجی کیا ہوگی اور کیا انٹرنیشنل کرکٹ میں اب جو امپائرز کا رول ہے وہ ختم ہو جائے گا اس حوالے سے کچھ بڑی اور امپورٹنٹ ڈیولپنٹس ہوئی ہیں لیکن ان ڈیولپنٹس کے ساتھ ساتھ محمد رزوان کا ایشو ہے کہ وہ اب کہتے ہیں کہ دبنے کا نام ہی نہیں لے رہا اب آسٹریلی جو کرکٹ ٹیم کے کوچ ہے ہیڈ کوچ ہے انڈریو میکڈانلڈ انہوں نے بھی محمد رزوان کی آؤٹ کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے کیا یا محمد رزوان آؤٹ تھے یا نہیں ساتھ ساتھ پاکستان پکٹ بورٹ نے بھی محمد رزوان کے آؤٹ ہونے والے فیصلے کے بارے میں ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے یہ قدم کیا ہے اور کیا محمد رزوان کے ساتھ کے بعد یہ ٹیکنالوجی جس کی بحث کی جا رہی ہے وہ واقعی میں آ سکتی ہے یا نہیں یہ تمام تر چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کیونکہ کرکٹ میں اب بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے پہرے جب آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ہارٹ سپارٹ ہو گیا یا سنیکو ہو گیا یا تھرڈ امپائرز یا ریویوز یہ کرکٹ میں نہیں ہوا کرتے تھے پھر ایسا ایسا جیسے ہی ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ہے ترقی کرتی گئی ہے ٹیکنالوجی تو ایسا ایسا پھر کرکٹ میں بھی آئے دن یہ نئے نئے ٹیکنالوجی آتے رہے اور اب پھر آپ کو بتا کہ ٹیسٹ میچز میں اسپیشلی پھر ہارٹ سپارٹ کا ایک جو ٹیکنالوجی اس کا اضافہ کیا گیا تھا جس کی موجود وارن برینن ہیں وارن برینن ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے کرکٹ میں ہارٹ سپارٹ ٹیکنالوجی ایجاد کر رہے تھی اور اب ٹیسٹ میچز میں ہارٹ سپارٹ تو ایک کہتے ہیں کہ بڑی ضروری چیز بن چکی ہے اس میں نظر آجاتا ہے کہ آیا گیند ایج ہو کے گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اگر گیند ایج ہو کے جاتی ہے تو وہاں پر ایک نشان ایک ڈاٹ سا بن جاتا ہے جس جگہ کی اوپر گیند بیڈ کو لگتی ہے فیلڈ کو لگتی ہے اپنا پیڈ کو لگتی ہے یا جس جگہ پہ بیڈ کو لگتی ہے تو اب یہ وارن برینن نے کہا ہے جنہوں نے ہارٹ سپارٹ کی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اب رزوان کی آؤٹ ہونے کے بعد جو کھیل میں مشکل فیصلے ہیں اس کیلئے اب اے آئی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہترین کردار ادا کر سکتی ہے اور بہت جلد انہیں جو وارن برینن ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ کرکٹ میں جو تھرڈ امپائر ہے سپیشلی ان کا رول ختم ہو جائے گا وہاں پر اے آئی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اپنا رول سنبھال سکتی ہے تو ان کا کہنا اس لیے تھا کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جو کرکٹ آسٹریلیا ہوگی یا باقی جو ادھر ادھر کی سیریز ہوتی ہے وہاں پہ وہی لوگ یہ ہارٹ سپٹ کی ٹیکنالوجی ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اور رزوان کی آؤٹ ہونے کے بعد تو یہ ایشو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ رزوان کا آپ کو پتہ ہے کہ جب آؤٹ ہوئے تھے تبیون رزوان کو بھی یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ آؤٹ ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ بھی دکھایا تھا امپائرس کو کی اوپر لگی ہے گلفز کو گیند جو ہے وہ ایج ہو کے نہیں گیا تھا وہاں پر ایک نشان بھی پڑا ہوا تھا محمد رزوان کے جو بعد میں میڈیا کیو پر بھی کافی وائرل ہو گیا تھا محمد رزوان کا وہ نشان جو گیند اس کو لگا ہوا تھا لیکن ساتھ ساتھ جو آسٹریل وی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوش ہیں انڈری مکڈانل انہوں نے بھی محمد رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد اپنا ایک بیان جاری کیا انڈری مکڈانل کا کہنا تھا کہ انہیں لگتا ہے جو ہے وہ محمد رزوان آؤٹ تھے انہوں نے جو تھرڈ امپائر ہیں ریچڈ ایلنگورت ان کے فیصلی کی حمایت کی انہوں کا کہنا تھا کہ رزوان یقینی طور پر آؤٹ تھے اس میں ایسی کوئی دور آئے نہیں تھی نہ ہی صرف انہیں یقین ہیں بلکہ آسٹریل وی کھلاڑیوں کو بھی یقین تھا اس بات کا کہ محمد رزوان آؤٹ تھے اور اسی وجہ سے تھرڈ امپائر نے بھی انہیں آؤٹ قرار دیا تھا تو آسٹریل وی کوچھ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ سے زیادہ سی بات ان کو چیلنج کیا جاتا رہا ہے لیکن اس وقت اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو چیلنج کرتے ہیں تو کیا ہمارے پاس اس میں مزید بہتری لانے کی کوئی چیز ہے تو یہ چیز ہمارے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جب رزوان کو آؤٹ قرار دیا گیا تھا اور پاکستان ہار گیا تھا تو اس کے بعد پاکستان ٹیکی ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ نے ایک پریس کانفرس کی تھی اور اس پریس کانفرس میں انہوں نے اچھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا اس ٹیکنالوجی کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ہارے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہارے ہیں جس وقت محمد رزوان کو آؤٹ دیا گیا تھا اس وقت وہ بلکل سیٹ ہو گئے تھے اور بڑا اچھا کھیل رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ بڑا ایزی لیے جیت جائے گا لیکن پھر محمد رزوان کو آؤٹ قرار دیا گیا جو کہ نہ حق تھا رزوان ناٹ اوٹ تھے اور اس فیصلے کی اوپر انہوں نے بڑی تنقید کیے اس میں سے بہت ساری چیزیں محمد حفیز نے اٹھائی ہیں کہ دیکھیں امپائرز کال کیا ہوتی ہے اگر امپائر نے آؤٹ دیا ہے تو پھر ٹیکٹس آؤٹ ہے لیکن اس میں امپائرز کو ہمیشہ سے آئی سی سی نے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے امپائر کو ایج دیا ہے ان کو ایڈوانٹیج دیا ہے جبکہ جو بیٹرز ہیں ان کیلئے انہوں نے اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا بیٹسمنٹ کیلئے جو موقع ہے وہ بہت کم اس میں سے دیتے ہیں تو پھر چند دن کے بعد آپ کو پتا کہ جب میچ ختم ہوا تو اس کے بعد پھر بھارتی میڈیا کی اوپر ریپورٹس آئی کہ پاکستان پکر بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو محمد رزوان کا آؤٹ ہے وہ جو اس کا آؤٹ ہونے کا معاملہ ہے وہ آئی سی سی کے سامنے اٹھائے گا جو آئی سی سی کی میٹنگ ہوگی رزوان کا جب متنازع اٹھائے تو اس میں آئی سی سی کے سامنے اٹھایا جائے گا کہ یہ جاپ کی ٹیکنالوجی ہے یہ غلط ہے اس ٹیکنالوجی میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور اس ٹیکنالوجی کو امپروو کیا جائے لیکن ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا پاکستان پکر بورڈ کیونکہ چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکاستر بھی وہی پر موجود ہیں سی او سلمان نصیر بھی وہاں پر موجود ہیں تو ابھی تک پاکستان پکر بورڈ نے کی متنازہ اوڑ کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ کب تک پرکٹ میں ہوگا اور کیا اے آئی ٹیکنالوجی کامیاب ہو سکتی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تینک کیو